اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسْرِنَ الْحِنِ الْحِنِ الْعَفِيقِ وَسَبْ لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَفَرْ صُّلَةِ اللَّهُ الرَّزِوِينَ یہاں پر موجود تمام احملانِ گرامی کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کا تحضیر سے شکرے بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا وہ یہاں پر شریک ہے میرے خیال میں یہاں میری گفتگو کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سمام ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی بڑے موجود ہیں پشاور کی حوالے سے اختر عباس بھئی نے کہا تو ہماری یہ جو پچھلے سال کی رپورٹ تھی اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پوری پاکستان کی رپورٹ تو آپ کے سامنے آجائے گی انشاءاللہ بھی لیکن پشاور میں جو خدمت فاؤنڈیشن زلہ پشاور میں ہمارے پاس دیزاسٹر منیجمنٹ کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں دو سو باون ہمارے یہاں پر والنٹیئرز ہیں جو ہمہ وقت وہ وجود رہتے ہیں تیار رہتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی بھی یہاں پر کوئی دیزاسٹر ہو کوئی واقعہ ہو تو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے چاہے رات ہو دن ہو وہ پہنچتے ہیں اور رضا الہی کے حصول کیلئے وہاں پر اپنی کوشش بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کی ہم مہانہ ہر مہینے ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں کہ مطلب یہ انفرسٹیٹ ٹریننگ ڈبل اول ڈبل ڈو کے تعاون سے ہمتے ساتھ یہ پچھلے سال ریحیم ایڈیشن میں یہاں پر جو لوکل ڈونرز ہیں ان کی تعاون سے یہ جو آفات سے جو مرسانات ہوئی بارشوں سے یا قدرت کی آفات سے یا ایسے غریب کے مطلب ان کے پاس یہ سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے لئے کوئی آشیاں نہ بنا سکیں تو ایسے چوبیس لوگوں کے لئے ہم نے پچھلے سال میں ان کے لئے مکانات تعمیر کی ہیں گھر بنائے ہیں اور تین مساجد کی تعمیر کی ہے یہاں نوکل ڈونرز کے وساطت سے ہم نے یہاں پر تین مساجد تعمیر کی ہے ہیلپ میں الحمدللہ شعبہ سہت میں الخدمتہ ہسپتال نشتر آباد جو یہاں پر بڑا ہسپیٹل ہے اور وہ نارٹ ویسٹ اور آر ایمائی کے برابر جو ہے یہاں پر سہولتیں دے رہا ہے اور بہت کم مطلب یہ فیسیز میں اور الحمدللہ وہاں پر جو ہمارا سب سے بری جو ایچیمنٹ ہے یہ جو ہمارا کام ہے تین سو تیلی سیمیا کے بچوں کا ایناج فری ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے الخدمتہ کانویشتر آباد میں اور ایک بچے کا پر ویزنٹ قریباً پانچ ہزار روپے خارج ہوتا ہے ان کو اچھا کانا بھی دیتے ہیں جب یہاں براتا ہے اور یہ ہماری بڑی ایچیمنٹ ہے اس کے بعد الخدمتہ اسپتال میں ابھی ہمیں قریب اسپتال کی قریب ایک بیلنگ میں دو فٹور جسی نے مطلب یہ ہے کہ بلکل بغیر کلائے کہ ہمیں دیئے ہیں وہاں ہماری کوشش ہے جو وہ ابھی اسٹیپٹش کر رہا ہے اس کی تفصیلات آبی جائیں گی آپ کے سامنے جس میں قریباً ایک کیمٹی ایک ہزار اوسط وہاں جو ہے اوپی ڈی تھی ایڈوکیشن میں ہمارے یہاں پشار میں دو سکول چل رہے ہیں جس میں قریباً آٹھ سو پندرہ سٹوڈنٹ جو ہے بچے وہ تعلیمہ سے کر رہے ہیں اور اس میں ایک سو بیس یتیم بچے وہ موف تعلیمہ سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے بھی میں سہارا بچے ہیں جن کی سکت نہیں تھی قریباً نوے ان کی تعداد ہیں جو ایک سکولوں میں یہ بچے فری تعداد جو ہے ایڈوکیشن کر رہے ہیں اس کے دعویٰ پانی کے منصوبات میں ہم نے پچھلے سال اٹھتیس جہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی پانی کے منصوبے کیے ہیں پشاور کے اندر اور جو الخدمت آج کے جو پروگرام بھی ہے جن باہمت بچوں کے نا ویسے تو پور پاکستان کی فگر بھی آپ کے سامنے آجئے گی لیکن پشاور میں ہم نو سو یتیم بچوں کی کفالت جو ہے کر رہے ہیں جن میں سو یتیم بچے آرغوش میں ہیں اور آٹھ سو بچوں کو گھر پہ جو ہے ان کی کفالت ہو رہی ہے کمیورٹی سرویسز میں پچھلے سال قریباً ایک ہزار افراد میں جو ہمارے ساتھ جو ریجسٹنٹ ہیں جو پشاور کے مستحق لوگ ہیں ان کے ایک ہزار افراد میں ہم نے فوڈ پیکش تقسیم کیا رمضان مبارک کے موقع پر اور چودہ کے قریب افتار ڈینرز پشاور کے جو بڑے سپتال ہیں ان میں ہم نے آرینج کیا تھے لوکل ڈونیشن ڈونرز کے ذریعے سے ایک ڈونر کے تعاوت سے ہم نے دو سو کے قریب ونٹر پیکش تقسیم کیا تھا جن لوگوں کی ضرورت جنہوں نے ہمیں ابروچ کیا تھا پشاور میں ان کے علاوہ جو پشاور کی خصوصیت ہے اور ایک بڑا گاپ الحمدللہ وہ جو ہے ہم کر رہے ہیں پشتے سال ایک سو پندرہ یتیم اور پیسہارا بچیوں کی ہم نے شادیاں کروائی قریباً پچھتر آزار روپے کا ایک ان کا جو ہے وہ جائے سیٹھنے یہ جو ہے اور اکسی افراد میں ایٹی ون جو ہے برسل ان میں ہم نے ویلچیر تقسیم کیا ہے پشتے بورے سال میں جو ضرورت مند ہے اور وہ اپنے نہیں کر سکتے تھے قربانی میں عید قربان پر چیانیس کے قریب بڑے جو جانور ہیں ان کی قربانی کی گئی تھی اور قربان میں تقسیم کی گئی تھی اور ایٹی سیون چوٹے جو ہے مطلب یہ دنبہ یا بہرہ ان کی قربانی کی گئی تھی اور وہ جو ہے قریبوں میں ان کا گوشت تقسیم لے گیا تھا ایک مواقع کا پرگرام ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ ہم نے یہ جو مطلب آپ نے ایک چوٹا سا بزنس یا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں سلائی کنائی کا یا موکشن سینٹر کا جو تو اس میں ہمیں اٹھائیس بیوہ خواتین نے اپروچ کیا الحمدللہ ان میں ہم نے قریباً آٹھ لات روپے تقسیم کے کاروبار میں اور انہیں ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنے کاروبار میں سے منتلی جتنا واپس کر سکتے ہیں تو وہ ایک ازار پانچ سو منتلی واپس کرتے ہیں قریباً ساڑھے چار لات روپے اس میں ہمیں واپس ریٹرن بھی ہونے ہیں اور ابھی ہم مزید ہم نے درخواستے جو ہے وہ معنی ہے انہیں خواتین سے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو اس پہ قریباً بتیس تک ان خواتین کی تعداد پچھلے سال پہنچ چکی ہے جن کو ہم نے اور پشاور میں ایک جو چائر پوٹیکشن سنٹر ہے اختلاباز میں اس کی آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھ لیں گے پانچ جو ہے یہاں پر جو چائر پوٹیکشن سنٹر ہے پشاور کے اندر کام کر رہے ہیں جس میں قریباً دو سو بیس کی قریب طلبہ جو ہے وہ ان کو ایڈوکیشن دی جا رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا کچھ میں چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پجد نہیں نسل میں نشے کی عادت بڑھ رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے کوئی سوچا اس کے لئے جی میں نے آغاز میں ذکر کیا یہ ایک سروے کے مطابق ابھی پشاور کے اندر جو آئیس نشہ ہے اس میں آپ خیران ہو جائیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹڈ لوگ انبول ہیں اور یہ کیمپسز کے اندر اور کارجز کے اندر اس کا زیادہ رجال ہے اور یہ عجیب ایک ہے کہ اس میں سیسٹری پرزن فیمیل جو ہے وہ انبول ہیں اس نشہ اللہ تعالیٰ اس لانت سے پشاور کو بچائے اس کے لئے ہم نے ابھی کوشش کی ہے چونکہ زیادہ لوگ سفہت کوش ہے ہمارے ایک مطلب یہاں الخدمت پشاور کے سفرس بھی ہے رہنوہ بھی ہے انہوں نے آسپتال کی قریب ہی بڑھنگ ہے اور اس پر قریبا چونتیس لابوں کا علادت سے ہم یہ سلطر بنا رہے ہیں اور ہماری اس پر کوشش ہے کہ ان لوگوں کا علاج وہاں پر بہتر طریقے سے بجائے اچھا جب آپ گفت کو فرما رہے تھے تو شادی اپنی ہو یہ دوسروں کے لوگ سب کوش ہوتے ہیں تو آخر تک سب نے تعالیے بجائے یہ جو بچیوں کی کرتے ہیں یا لڑکوں کی کرتے ہیں یہ جی دونوں کی کرتے ہیں لڑکوں کی لڑکوں فساد کرتے ہیں اور الحمدللہ پشار میں تیت سو بچیوں کی ہم نے کلیکٹیو بیڈنگز کی ہے جس میں بہت سی بے سہارہ اور یتیم بچیاں اور الحمدللہ وہ جو ڈونر ہے ہمارے دمیان یہاں موجود ہے ان کی بھی اپائش ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کرے لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں اور ابھی انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ آنے والے ساتھ بھی انشاءاللہ میں سو بچوں کی شاہدیہ جو ہے